ہاں جی اسلام علیکم جی تو کیا حال ہے سب دوستوں کا امید کرتے ہیں سب بہتر ہیں حاضر ہیں جی ایک نیا ویڈیو لے کے ایک نئی انفرمیشن لے کے اور ایک نیا ٹاپک تو سین آج کا کچھ یوں ہے بہت سے دوستوں کے میسیجز کہ آپ کی کمپنی نے آپ کو رہائش کس طرح کی دی ہوئی ہے آپ کی ایک کاموڈیشن کس طرح کی ہے یا کس طرح کی رہائش میں آپ رہتے ہیں تو آج سوچا کہ کیوں نہ ایک رہائش پہ ویڈیو اکوموڈیشن پہ ویڈیو بنا کے دوستوں کو بتایا جائے کہ ہماری رہائش کیس طرح کی ہے جی یہ اپنی رہائش کے بالکل میں باہر کھڑا ہوں مین انٹریس پہ یہ بڑا روڈ ہمارے گھر کے مطلب جو ہماری اکوموڈیشن ہے اس کے بالکل سامنے سے یہ روڈ گزر رہا ہے یہ اس طرف دیکھیں تو یہ سٹی سائیڈ ہے یہ اس کا مین انٹریس کمپلیکس لاپلایا اس میں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اب جم بھی ہے تو نیکس و لاغ انشاءاللہ ہم جم پہ بنائیں گے ہمارا یہاں پہ جو اکوموڈیشن کے نیچے جم ہے وہ کس طرح کا ہے وہ بھی دوستوں کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ اس کا پارکنگ آریہ ہے بہت بڑی پارکنگ ہے کیونکہ یہ ایک ہوتل ہے قسم کا کمپنی نے یہ رینٹ پہ لیا ہوا ہے اور یہ قسم کا ہوتل ہے یہ پارکنگ آریہ ہے یہ ساری گاڑی ہیں جو یہ کسٹمرز گئے ہیں مطلب یہاں پر رینٹ پہ رہے ہیں تو ہماری کمپنی نے یہ جو فرنٹ والا ایریا ہے آری گاڑیاں یہ جو لوگ یہاں پر رینٹل رہے ہیں یہ ان کی گاڑیاں یہ فرنٹ والا جو ایریا ہے یہ ہماری کمپنی نے مطلب لیا ہوا ہے رینٹ پہ نیچے والا پورشن بھی رینٹ پہ ہے اور اوپر والا بھی آج کیونکہ یہ سنڈے ہے جس وجہ سے باقی ساری لیبر جو لوکل ہے یہاں کی وہ واپس اپنے گھروں کو گئے ہوئے ہیں یہ مین انٹرنسی ہے لیکن ہم اوپر دوسرے فلور پہ رہ رہے ہیں تو اس لیے ہم کو جانا پڑے گا یہ سیڑھییں چڑھ کے یہ سیڑھی چڑھ کے اوپر اس کے بعد یہ نیچے والا فلور بھی ہماری کمپنی کے پاس رینٹ پہ اور یہ دوسرا فلور بھی اور یہ یہاں پہ دیکھیں یہ جو ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہے یہ سارا یہاں پہ نیچے جیم ہے نیکسٹ و لاغ انشاءاللہ ہم جیم پہ بنائیں گے یہ دیکھیں جی یہ ہم سیکنڈ فلور پہ کھڑے ہیں یہ ہمارا پارکنگ آ رہا یہ سامنے بڑا روڈ یہ ساتھ میں گراؤنڈ خالی پڑا ہوئے یہاں پہ کچھ بھی ہم کھیل سکتے ہیں کرکٹ وغیرہ لیکن ابھی کھیلتے نہیں ہیں اور یہ ہمارا جیم وہ آگے سویمنگ پول ہے اس کی بھی ویڈیو انشاءاللہ ایک دن بنائیں گے ہم آج تو کچھ بھی نہیں یہاں پر بہت رونک ہوتی ہے انٹرنس ہے یہ ہم انٹر یہ دوسرا ڈور انٹرنس اس کے بعد یہ واشنگ مشین ہم کو کمپنی نے دی ہوئی ہے یہ جس ہوتل میں ہم رہ رہے ہیں یہ واشنگ مشین ان کی اپنے کپڑے یونی فیم وغیرہ دھونے کے آٹومیٹک ہے کپڑے دال دو دھول جائیں گے اس میں یہ ایک نمبر روم دو نمبر روم تین نمبر روم اور یہ ہمارا پانچ نمبر روم یہ چار نمر میں یہاں پر ایک لوکل فیملی رہ رہ رہی ہے جوکر روم میں رومنہ ہیں یہ ہمارا روم ہمارے روم میں یہ میرا بیڈ یہ بیڈ میرا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بیڈ لگا ہوا ہے یہ ٹیبل وغیرہ رکھی ہوئے ہیں اور ایک یہ بیڈ ہے اس کے بعد یہاں پہ جیسے ہی انٹرنس ٹیبل یہ ہے کھانا کھانے کے لیے وغیرہ ہمارا روم کے اندر ہی کیچن ہے ٹھیک ہے یہ کیچن ہمارا یہ اوپر اس کے سارے ریک بنے ہوئے ہیں اور یہ چیز یہ کچن میں ہمارا جو سنک وغیرہ سنک اور یہ فریج اور یہ ہمارا سنک اور یہ ایک واشنگ مشین یہ بندر بھی ہے لیکن یہ چلتی نہیں ہے اس لیے وہ ہوتل والوں نے باہر سیپریٹ دے دی ہوئے کہ سب روم والے وہاں پر کپڑے اپنے کلین کر لیں یہ ہمارا کچن یہ اوپر سارے ریک لگے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا ٹی وی بھی ہمارے روم میں یہ دیکھیں فوٹبال میچ چل رہا ہے ابھی اس کے آگے بھی ایک ٹیبل پڑا ہے اور یہ ایک بہت بڑی ونڈو ہے وینٹیلیشن کے لیے یہ چیزیں ال سی ڈی لگی ہوئی ہے بہت بڑی ہے اس کے بعد ایک روم یہاں پر بھی ہے اسی کے اندر بھی ایک روم ہے ایک بیٹ یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کم روم میں بھی بہت بڑی ونڈو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ونڈو سے باہر کا نظارہ بھی بہت خوب نظر آتا ہے یہ سامنے سویمنگ پول ہے بہت رونے کوتی ہے یہاں پر آج موسم تھنڈا ہے جس وجہ سے یہاں پر لوگ نہیں جو کہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ سیچڑے سنڈے کو لیکن آج موسم تھنڈا ہے بادل بنے میں دھوپ نہیں ہے جس وجہ سے موسم تھنڈا ہوا چل رہی ہے جس وجہ سے لوگ سویمنگ پول پر آج نہیں آئے تو یہ روم ہو گیا جی یہ چھوٹا سا روم ہے ایک بیڈ لگا ہوا ہے اس روم میں بھی یہ اس کے اوپر ریک وغیرہ بنے ہیں یہ بیڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا پیچھے والا ہال وہ سامنے انٹرنس ہے بھئی مینٹین نہیں رکھ سکتے یہ دیکھ لیں کیونکہ لڑکیں ہیں نا بھئی یہ تو مطلب ایسے ہی اٹھنا ہے صبح کام پہ چلے جانا ہے پھر آج کے ویسے ہی وہ چیز ہے روٹین بہت خراب ہے اس کے بعد یہ واش روم ہے جی کام والے شوز یہاں پہ واش روم میں رکھتے ہیں اس میں بھی ہیٹر لگا ہوا ہے یہ واش بیسن یہ شاور یہ شاور لگا ہوا ہے یہاں پر اس کے بعد یہ آگے ایک اور ڈور اوپن کریں گے تو ہمارا اندر یہ ٹائلٹ بغیرہ ہے ٹائلٹ سیپرڈ ہے یہاں پہ اور یہ شاور واش بیسن اور شاور کا جو پورشن ہے یہ الگ ہے تو یہ چیز کامپنی رہائش بہت اچھی زبردست رہائش دی ہوئی ہے جی تو ابھی اس وہ کس طرح مینج کر رہا ہے وہ تو ہم پہ ہے نا یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا روم ہے تین بستر یہاں پہ ہیں اور ایک ادھر اس روم میں اندر چھوٹے روم میں ایک بستر ادھر ہے اور یہ اور یہ انٹرنس دیکھ سکتے ہیں جی کافی ماشاءاللہ خوبصورت ہے ٹینشن نہیں ہے کسی قسم کی بہت مزے سے رہ رہے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے انٹرنیٹ لگا ہوا ہے سب سے بڑی جو سہولت یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے ہر جگہ پہ انٹرنیٹ لگا ہوا ہے یہ ایک چلی یہ کہ ہوتل ہے ٹھیک ہے ہم اس پورشن میں رہ رہے ہیں اور جو اس ہوتل کے یہ جو سامنے گاڑیاں کھڑی ہیں اس کے میں جو لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہیں وہ پیچھے ادھر وہ اوپر جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ ادھر رہ رہ رہے ہیں تو یہ ایک چلی بہت بڑا ہوتل ہے وہ سونگی پول یہ جم تو یہ چیز یہ وہ سیڑھی ہیں جو کہ ہم چڑھ کر آتے ہیں اوپر سیکنڈ فلور پہ ہیں نیچے والے فلور پہ بھی کمپنی کے لوگ ہیں لیکن یہ مزہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک روم میں دو یا تین لوگ رہ رہے ہیں وہ عرب کی طرح نہیں ہے کہ آپ ایک روم میں دس دس بڑا بڑا لوگوں کو گسا دیں دو تین لوگ رہ رہے ہیں ایک روم میں ٹھیک ہے تو مزیدار موسم ہے یہ ساتھویں بلڈنگیز ہیں جو کہ یہاں پر فیملیز رہ رہی ہیں رنٹل ایریا ہے اور یہ اوپر سارا سٹی ادھر تو مزیدار سسو میں جی انشاءاللہ مزا آ رہا ہے امید کرتے ہیں جی یہی کوموڈیشن اللہ کرے جی جو بھی بھائی آئیں وہ کو اسی طرح کی کمپنی رہائش دے کمپنیاں یہاں پر یورپ میں رہائشیں کمپنیاں جو رومانیا میں دے رہی ہیں وہ ماشاءاللہ جس بھائی سے بھی پوچھا بھی اس نے بھی یہی بولا کہ کوموڈیشن جو ہے وہ مزے کی مل رہی ہے تو یہی چیز ہے جی اب دیکھ سکتے ہیں دوستوں کو امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی ہماری رہائش ہماری کوموڈیشن تو یہ ایک چلی نیک ہر ہوتیل ہے ہوتیل ٹائبہ رینٹل جس میں کمپنی نے رینٹ پر لیے ہوئے دونوں پورشن اور اپنی لیبر ساری یہاں پر رکھی ہوئی ہے تو ملتے ہیں جی کسی نئی ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک ایک نئی انفرمیشن لے کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ